اوز باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان و نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں تین رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کو بے روزگاری سے روزگار مل جائے گا اور رزق کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ بھی کم پڑ جائے گی میرے وہ بہن یا بھائی جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں یا وہ بہن بھائی جو بیرون ملک گئے ہیں اور ان کو کوئی اچھا کام نہیں مل رہا ہے اور کہیں جا کر پھس چکے ہیں اور نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا ہے تو وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالی ہر مشکل پریشانی سے نجات بھی مل جائے گی اور رزق کی فراوانی بھی ہوگی رمضان المبارک جو ہم میں جلوہ گر ہے تو دین رمضان المبارک کا آج میں آپ کے لئے وظیفہ لائی ہوں آپ لوگ اسی طرح سے وظائف کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے محبوب رحمان سرور زی شاں رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کا ہے اس مہینے میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرنے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں کچھ کمی نہ آئے گی ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص جو وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونڈ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھونڈ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا تو اس کو اللہ تعالی میرے حوث سے پانی پلائے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن رحمت ہیں اور اس کے درمیانی دس دن مغفرت اور آخری دس دن جہنم سے آزادی ہیں جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف یعنی کام کم لے اللہ تعالی اسے بخش دے اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے پس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے ربز کو رازی کروگے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا استغفار کرنا جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بینیازی نہیں وہ یہ ہیں اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین میں نے ابھی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کا خوب خوب تذکرہ ہے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد سے پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ ارتجائیں کرنی چاہیے تو رمضان المبارک میں اگر سورہ اخلاص کو پڑھ دیا جائے ویسے بھی سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن اگر رمضان المبارک میں سورہ اخلاص کو پڑھ دیا جائے تو وہ دگنا اس کا ثواب مل جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ زیادہ کر دیا جاتا ہے عام دنوں میں اگر سورہ اخلاص کو تین بار پڑھا جائے تو ایک قرآن پاک کا ثواب عطا کیا جاتا ہے لیکن اگر رمضان المبارک میں سورہ اخلاص پڑھ دی جائے تو ستر گناہ زیادہ اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کے سامنے آج میں سورہ اخلاص کا وظیفہ لائی ہوں وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے تیسرے روزے رمضان المبارک کے تیسرے روزے آپ نے سورہ اخلاص کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر آپ نے پندرہ مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا تیرہ مرتبہ یعنی تا قدد میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی سابی اور پانچ سو مرتبہ سورہ اخلاص کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور اپنے روزگار کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر آپ کسی کے رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا یہ وظیفہ جو ہے وہ مکمل ہوگا اور آپ کو اس پہ کامیابی ملے گی بہت ہی مبارک وظیفہ ہے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے ایک بات خاص طور پر جو میں آپ کو بتاتی جلوں وہ یہ کہ جس وظیفے میں آپ کو اجازت دی جائے آپ اس میں وہ وظیفہ خود کر لیا کریں جس میں نہ دی جائے کمنٹ میں ضرور اجازت مانگا کریں تو اس وظیفے کی رمضان المبارک میں جتنے بھی ہیں اس میں عام اجازت ہے تو آپ لوگوں میں سے جو بھی میرے بہن یا بھائی کمنٹ میسیج کمنٹ کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اس کے علاوہ ایک سوال جو میں آپ سے آج پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ لوگ بتائیں کہ تین رمضان المبارک میں کس عظیم ہستی کا عرصے مبارک ہے کون سی عظیم ہستی ہیں جو کہ اس دنیا سے گئیں صرف پردہ فرمایا آپ ان کا نام بتائیں جو سب سے پہلے دس لوگ کمنٹ سیشن میں جواب دیں گے ان کو مدنی توفہ دیا جائے گا مدنی توفے میں کیا چیز ہوگی مدنی توفے میں دس مرتبہ سورہ یاسین شریف کا سواب دیا جائے گا اور ایک ہزار مرتبہ درود پاک کا اور سو مرتبہ کلمہ تیبہ کا سواب دیا جائے گا اور اس کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی آپ لوگ اس سوال کا جواب کمنٹ سیشن میں ضرور دیں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ